اللہ حوالوں سے ہی جو باستا ہے مقامات مقدسات پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک اور مقدس مقام حضرت بادشاہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ یہاں پر مزدوری کرنے تشریف لائے تھے آپ کو یہاں کے لوگ مزدوری کے لیے ہندوستان سے لے کر آئے اس زمانے میں آپ کو بزرگ کی حیثیت سے اللہ کے ولی کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا تھا مگر آہستہ آہستہ لوگوں پر یہ راز کھلنا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ شگر کین گنے کی فصل کاٹنے کا کام ہوتا تھا آپ بیٹھے رہتے تھے اور جس چھری سے جس آلے سے شگر کین کو کاٹا جاتا تھا فصل کاٹی جاتی تھی وہ آلہ وہ چھری وہ نائف جو ہے وہ خود ہی کام کرتی رہتی تھی اور شگر کین کٹتے چلے جاتے تھے تو اللہ والوں کی کیا ہی شان ہوتی ہے پھر آخر کار جو آپ سے کام لینے والے تھے اور انہوں نے آپ کو کام سے فارغ کر دیا کہ نہیں آپ ویسے ہی رہیں اور کام نہ کریں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کتنی بڑی ہستی ہیں تو آج انہی بزرگ کے دربار میں ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کی برکتیں نصیب فرمائے اور واقعی اولیاء اللہ کے مزار کی کیا ہی بات ہے ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چنل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک کریم ہم سب کی یہاں پر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صاحب مزار کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیز فرمائے ایلائن کی قبر منور پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری ہمارے والدین کی آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما جتنے ہاتھ یہاں اٹھے ہیں جتنے ہاتھ مدنی چنل کے ناظرین کے اٹھے ہوں اے مولا سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے سب کی مشکلیں حل کر دے اے اللہ سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما جس طرح ان بزرگوں کے مزار کی حاضری اتا کی مولا ہمیں شہنشاہ کونین رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مدینہ تیبہ کی حاضری اتا فرما حج کی سعادت نصیب فرما ایمان اور آفیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت اتا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو حربے کا سو مجبور کی ببرکت ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما صل اللہ علن نبی رمی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ جبد میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل